شریف فیملی ہے نا شریف فیملی یہ ایک یونٹ کے طور پہ آپریڈ کرتی رہی ہے اس میں نواز شریف شعباز شریف باقی لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ تمام جوائنٹ پروپرٹی اور جوائنٹ فیملی بزنس نواز شریف صاحب میں اس کا اطلاف کیا ہے فلور اوز ڈا ہاؤس پہ جب جلابتنی میں یہ گئے ہیں تو تمام فیملی وہی تھی شعباز شریف صاحب بھی جلابتن تھے نواز شریف صاحب بھی جلابتن تھے اور اس سے پہلے جب اتفاق فرمڈری کی بات کرتے ہیں تو پوری فیملی کی بات کرتے ہیں کبھی بھی نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو فیملی سے الگ نہیں کیا اپنے بیانات میں جو انہوں نے ارنجمنٹ کی وہ یہ ارنجمنٹ کی کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے ان کا واحد آدمی کا نام کوشش کی کہ اپنی جو بزنس انٹرپرائزز ہیں ان سے باہر رکھا جائے یعنی کہ یہ سیاست میں جا رہے ہیں فیملی بزنس آپریٹ کر رہی ہے یہ ان کو ذرا باہر رکھا جائے تو یہ وجہ ہے کہ میں آپ کو اب لے جاتا ہوں میفیر اپارٹمنٹ کی ہم نے تمام ڈاکیمنٹ دے دی ہیں کہ تیرانوے میں پچانوے میں چھانوے میں اور دوہزار چار میں پانچ فلیٹ میفیر کے خریدے گئے اور نیسکول کے نام تھے نیلسن کے نام تھے اور فلیگشپ انویسمنٹ کے نام تھے دوہزار چار میں اب التوفیق کی ججمنٹ کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اس ججمنٹ میں بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تین حضرات کا انٹریسٹ ہے ان فلیٹس میں جو انہوں نے آکشن کرنے کو کہہ دیا اگر انہوں نے التوفیق کے لون نہ پے کیا ان تین افراد کا نام ہے شہباز شریف میاں شریف اور عباس شریف اور ساتھ انہوں نے حدیبیہ پیپر مل کو بھی ان کے ساتھ کھڑا کیا سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حدیبیہ شگر مل میں حدیبیہ پیپر مل میں بورڈ و ڈائیٹرز میں نواز شریف صاحب نہیں ہے مگر کلسوم نواز شریف صاحبہ ہیں اور ان کے ایک حسن یا حسین میں سے بھی ایک بورڈ میں یعنی کہ نواز شریف صاحب حدیبیہ کے اتنے ہی بڑے پارٹنر اتنے ہی بڑے مالک تھے جتنے کے شہباز شریف اور عباس شریف تھے صرف ان کی جگہ ان کی بیگم کا نام ایز پروکسی استعمال کیا گیا اور ان کے بیٹے کا نام ایز پروکسی استعمال کیا گیا یہ تمام فیملی ایک ہے ایک ہی طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو ڈاکیمنٹ دی ہاں کلسوم نواز صاحبہ نے سن دو ہزار میں گارڈین کو انٹریو دیا جس میں انہوں نے کہا یہ کام نہیں ہے ہمارے بچے باہر پڑتے ہیں ان کی رہائش کے لیے ہم نے یہ فلیٹ لیے اور یہ کسی صاحب نے کہا ہے کہ یہ گارڈین کا آرٹیکل ڈیلیٹ ہو گیا ہے یہ غلط ہے آج سبا پانچ بجے ہم نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اصل صاحب آپ دکھا دیں یہ آرٹیکل اس میں لکھا ہوا ہے کلسوم نواز صاحبہ نے کہا یہ ہم نے لیے فلیٹ ایڈمیٹ کیا تو یہ ایک ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے جو اب یہ ڈینای کر رہے ہیں چوہزی نصار صاحب جو بہت کلوز ہیں فیملی سے اور نون کے بہتی نمائی لیڈر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بیس سال پہلے سے یہ فلیٹ اینیک ہے وہ وہاں جاتے رہے ہیں باقی وہاں پہ سیاسی میٹنگ ہوتی رہی ہیں تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پروپرٹی نواز شریف صاحب کی فیملی کی تھی ان کی اور ان کی فیملی اس کے علاوہ اب آپ آج ہیں جو بات کی ہے نمیہ نواز شریف صاحب نے کہ جی دو ہزار پانچ میں ہم نے العزیزیہ شگر مل بیچی زدہ میں العزیزیہ سٹیل مل اور اس سے ہم نے میں نے اپنے بچوں کو پیسے دیے وہ کاروبار شروع کریں یعنی دو ہزار پانچ کے بعد کاروبار شروع ہونا چاہیے تھا مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں جو ہم دے چکے ہیں اور مزید دے بھی رہے ہیں کہ ان کی کمپنیوں کی اتنی لمبی لسٹ ہے میں صرف ایک کمپنی کا نام لیتا ہوں فلیکشپ انویسمنٹ کی باقی اصل صاحب آپ کو اور لمبی لسٹ بتائیں گے جو دو ہزار ایک میں انٹورپریٹ ہوئی اور اس نے دو ہزار ایک اور پانچ کے درمیان کم از کم پانچ چھے کروڑا روپے کی پروپرٹیز جو ہیں وہ لنڈن میں خریدیں اس کی ثبوت بھی اللہ کے فضل سے ہمیں مل گئے ہیں اور جو ہم نے دے چکے ہیں اس کے علاوہ منگل کو اور ثبوت بھی دیں گے اصل صاحب سے میں کہوں گا ذرا پڑھ دیں کہ کون کون سی کمپنی ہیں جو انہوں نے دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار پانچ تک ان بچوں نے ان کوپریٹ کی یعنی کسی فنڈنگ سورس کے بغیر کوئی پتہ نہیں وہ پیسہ کہاں سے آیا انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی وگر پیسہ ان کے پاس کروڑوں اربوں روپے موجود تھا دو ہزار ایک سے جن کی انہوں نے بزنس کی عزیزیہ ٹکسٹا عزیزیہ سٹیل میں بیٹھنے سے پہلے مدائیے گا صاحب